اتر اگر کوئی بندہ نوہ علیہ السلام کے مطالق اور ان کی کشتی کا جو واقعہ ہے ان کے مطالق اگر کوئی بندہ تفصیل جاننا چاہے دیٹیل جاننا چاہے کہ وہ کشتی کس طرح بنی کس چیز سے بنی کتنے عرصے میں بنی اگر اس کی تفصیل مطلوب ہو اور اس کی کوئی تشریح مطلوب ہو تاکہ وہ پورا ایک جو واقعہ ہے نوہ علیہ نبی نوہ علیہ السلام کی کشتی کا وہ ہمیں کس کتاب میں ملے گا کوئی ہم تفسیر دیکھیں یا کوئی حدیث کی کتاب دیکھیں یا کوئی تاریخ کی کتاب دیکھیں یا قصص الانبیاء کے متعلق کتابیں ہوتی ہیں ان میں بھی تفصیلی واقعات آتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے اگر کوئی بندہ نوح علیہ نبی نعو علیہ السلام کی اس کشتی کی تفصیل جاننا چاہے تو اس کو کس کتاب میں ملے گی کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ علمی کتابی ہیں تو لہذا کسی کتاب کا حوالہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ ذرا ارشاد فرما دے دیں اللہ کی وعی سے بنی آپ ایک فلم آلی ووڈ کی دیکھ لیں نوہ اگر نوح علیہ السلام کی کشتی کی تفصیل جاننا چاہے تو ہالی ووڈ کی فلم کی طرف ہم رجوع کریں انہیں قرآن کی بجائے حدیث کی بجائے اور تفسیر کی بجائے فلم کی طرف جائیں آپ تو علمی کتابی تھے تو آپ کو تو چاہیے تھا کوئی کتاب کا حوالہ دیتے کہ وہ کشتی جناب رات و رات بن گئی درخت ہو گئے پھٹے چر گئے رات و رات کشتی بھی تیار ہو گئی اور پھر آپ نے اس جملے کی آپ نے تردید کر کے یہ کہہ دیا کہ وہ کئی مہینوں میں بنی تھی تو پتر آپ کو چاہیے تھا کہ کوئی کتاب کا حوالہ پیش کرتے آپ علمی کتابی ہونے کا ثبوت فرام کرتے تو آپ نے تو کوئی اور ثبوت فرام کر دیا دوسری دنیا کی طرف لے گئے ہمیں اور عوام کو دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں کتاب اور علم کی بجائے آپ تو فلمی دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں لوگوں کو تو آپ کو چاہیے تھا پتر ہو یہاں پر کوئی کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں تو آپ نے کتاب کا حوالہ دینے کی بجائے فلم کا حوالہ دے دیا تو اس میں تفضیل موجود ہے اس فلم کو دیکھ لوں